اسلام علیکم ہمارا جو آج کو ٹاپک ہے وہ ہے فائلم نیمرٹیا اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور ٹاپک پڑھنا ہے جو کہ ہے گیسٹرو ٹرائی کا فائلم نیمرٹیا جو ہے یہ چھوٹا سا فائلم ہے اس کے صرف 900 سپیشیز ہیں ٹھیک ہے شیپ میں یہ الانگیٹ ہو سکتے ہیں اور فلیٹ ہوتے ہیں کلر ان کا کیسا ہوتا ہے ییلو ہے اورنج ہے گرین ہے یا ریڈ ہے اب ان کا جو دوسرا نام ہے نا فائلم نیمرٹیا کا اس کو ہم کہتے ہیں پروبوسیز وارمز اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں نا لانگ پروبوسیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سائز ان کا کیا ہوتا ہے کہ فیو میلی میٹر سے نا سیورل سینٹی میٹر تک ان کا سائز جو ہے وہ جا سکتا ہے ہیبیٹ ایٹ ان کا کیسا ہوتا ہے میرین ہوتا ہے بیسیکلی ٹھیک ہے میرین انوارمنٹ میں رہتے ہیں اور میرین انوارمنٹ میں یہ مڈ اور سینڈ کو پریفر کرتے ہیں اب ان کے ہم جینرل کریکٹرز دیکھ لیں گے سب سے پہلے ٹرپلو بلاسٹک ہوتے ہیں مطلب ان میں تھری جرم لیئرز پریزنٹ ہوتی ہیں اے سیلومیٹس ہوتے ہیں مطلب ان میں کوئی کیوٹی پریزنٹ نہیں ہوتی سیلوم نہیں ہوتی بائی لیٹرل ان کی سمیٹری ہوتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ ایکٹیو ہے آنسگمنٹڈ ہے مطلب ان میں کوئی سیگمنٹیشن نہیں ہے اے پیڈرمس پہ سیلیا ہوتے ہیں اور میوکس گلینڈز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں دائیجیسٹیو ٹریک کمپلیٹ ہے سو نیمرٹینز وہ پہلے انیملز ہیں جن میں کمپلیٹ دائیجیسٹیو ٹریک ہیں اس سے پہلے جتنے ہم نے فائلہ پڑے نا ان میں کمپلیٹ دائیجیسٹیو ٹریک نہیں تھا سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دائیجیسٹیو ٹریک کی جو ایولوشن ہے خوٹون افریڈیا ہوتے ہیں ایکسکریشن کے لیے سیریبرل گنگلیون ہوتا ہے لانگیٹیوڈینل نرو کارڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے سو دے آر ساموٹ سیفلائزڈ اور سرکولیٹری سسٹم جو ہے ان میں وہ کلوز ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ بلڈ جو ہے وہ ویسلز کے اندر ہی پریزنٹ ہوتا ہے اوپنلی مووڈ نہیں کرتا اب ان میں ایک نا جو ان کا کہہنے سپیسیفک کریکٹر ہے وہ ہے رنکو سیل رنکو سیل کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک شیلڈ ہے ٹھیک ہے جس میں پربوسیز جو ہے جو کہ ایک لانگ کوائلڈ ٹیوب ہوتی ہے پربوسیز ٹھیک ہے اس میں وہ پریزنٹ ہوتی ہے یعنی پربوسیز کہاں پہ ہے رنکو سیل میں یہ سٹکچر میں آپ کو نا دکھا دیتی ہوں پکچر میں اب جو یہ پربوسیز ہے نا اس کے ٹیپ پہ کیا ہوتا ہے بار پریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں کیا ہوتا ہے سٹائلیٹس ہوتے ہیں اور کارنیورس ہوتے ہیں پربوسیز کی ہیلپ سے یہ پریے کو کیپچر کرتے ہیں نیکسٹ ان کا سرکولیٹری سسٹم ہے اب یہ پہلے انیمل تھے جن میں کلوز سرکولیٹری سسٹم تھا پہلے یہ ہم نے کہا یہ پہلے انیمل ہے جن میں کمپلیٹ ڈیجسٹیف فریک ہے یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے ان میں دو لیٹرل بلیڈ ویسلز ہی مطلب سائٹ پہ دو بلیڈ ویسلز پریزنٹ ہوتی ہیں اور ٹرائیبوٹیری ویسلز یہ وہ ویسلز ہوتی ہیں جو لیٹرل بلیڈ ویسلز سے نکلتی ہیں اور ان میں ہارٹ نہیں ہوتا جو لارچ ویسلز ہوتی ہیں نا ان کی والز چوہے وہ کونٹریکٹ کرتی ہیں اور بلیڈ کو پروپیل کرتی ہیں لیکن ان میں بلیڈ چوہے نا وہ صرف آگی اور پیچھے موو کرتا ہے فارورڈ جائے گا پھر بیک ورڈ آ جائے گا لیکن وہ کسی اور جگہ پہ ایسے مومنٹ شو نہیں کرے گا بلیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ کچھ سپیشیز میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور کچھ میں نہیں ہوتے ڈیجیسٹیف ٹریک ان کا ون وے ہوتا ہے یعنی ماؤت سے انس تک جاتا ہے کمپلیٹ ڈیجیسٹیف ٹریک ہے تو وہ ہیلپ فل ہوتا ہے بریکڈون آف فوڈ میں ڈیجیشن میں ابزارپشن میں ٹھیک ہے اور یہ انٹیریئر سے پوسٹیریئر ڈیریکشن میں جاتا ہے مطلب انٹیریئر سائیڈ پہ موت ہوتا ہے اور پوسٹیریئر سائیڈ پہ انس ہوتا ہے نیکسٹ ان میں ہم دیکھ لیتے ہیں ریپروڈکشن کیسی ہوتی ہے یہ ڈائیوشیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے میل اور فیمل سسٹم جو ہے وہ پیرن کائمہ سیل سے ڈیولپ ہوتے ہیں اور یہ باڈی کی سائیڈ میں پریزنٹ ہوتے ہیں یعنی ایسے باڈی ہے نا الانگیٹ ان کی تو یہ سائیڈ پہ پریزنٹ ہوں گے فرٹیلیزیشن ان میں جو ہے ایکسٹرنل ہے لاروہ بنتا ہے جو ہیلمٹ شیپ ہوتا ہے ہیلمٹ تو آپ نے دیکھا ہوئے نا سب نے اس کی شیپ کا لاروہ بنتا ہے اس میں سیلیا ہوتے ہیں اور اس لاروے کو ہم کیا نام دیتے ہیں پیلیڈیم یہ فری سویمنگ لاروہ ہوتا ہے اور ینگ ورم میں کنورٹ ہو جاتا ہے جو سب سٹیٹ کے ساتھ سیٹل ہوتا ہے اور اڈلٹ بن جاتا ہے یعنی ان میں آپ کہہ لیں کہ جو لاروہ سٹکچر ہے وہ سیمیلر ہوتا ہے اڈلٹ کے اب جو ہمارا سیکنڈ فائلم ہے وہ ہے فائلم گیسٹرو ٹرائکا یہ نیمرٹیا سے بھی چھوٹا سا فائلم ہے ٹھیک ہے فائلم نیمرٹیا کی تو 900 سپیشیز تھی نا لیکن اس کی صرف 500 سپیشیز ہیں ہیبیٹ ایٹ ان کا میریین بھی ہے اور فریش ویرٹر بھی ہو سکتے ہیں سائز ان کا کیسا ہوتا ہے اب سائز ان کا جو ہے نا یہ بلکل مایکروسکوپک ہوتے ہیں ٹھیک ہے وان میلی میٹر تک ہو سکتا ہے ان کا سائز اور یہ کیا کرتے ہیں کہ سیلیا ان کی وینٹرل سرفیس پہ ہوتے ہیں اس کی ہیب سے یہ سب سٹیٹ پہ موو کرتے ہیں دو ان کے سب آرڈرز ہوتے ہیں اور کریکٹرسٹکس اس کی کیا ہیں کہ ڈرسل لکھ کیوٹیکل پریزنٹ ہوتی ہے کیوٹیکل ہے اس پہ سپائنز ہیں بریسلز وغیرہ ہیں وہ بھی فوقڈ ٹیل ہوتی ہے جو ان کو مووومنٹ میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اب کیوٹیکل کے نیچے کیا ہوتا ہے بنی کیوٹیکل اپیڈرمس سے ہوتی ہے بیسکلی لیکن اوٹر لیئر کہہ لیں اس کی اس کے نیچے سنسیشیل اپیڈرمس ہوتی ہے کیوٹیکل کے نیچے اس کے علاوہ ان میں سینسری سٹکچرز ہوتے ہیں وہ سیلیا کی فارم میں ہوتے ہیں مطلب سیلیا کا ایک گچھا سا ہوتا ہے ہیڈ کے گلد ہیڈ ان کا کیسا ہوتا ہے راؤنڈ ہوتا ہے نروس سسٹم ان کا کیسا ہے برین ہے اور پیئر آف لیٹرال نرف پرنگس یعنی یہ بھی ساموٹ سیفلائزد ہیں دائجسٹیف سسٹم ان کا کیسا ہے ایک سیدھی ٹیوب کی طرح ہے جو مووٹ سے کہاں تک جاری ہے انس تک ان میں فیرنکس بھی ہوتی ہے اور سٹمک بھی پریزنٹ ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ان میں فیرنکس بھی ہے اور سٹمک بھی ہے تو فیرنکس جو ہے نا وہ پمپنگ ان نیچر ہے جب وہ پمپ کرتا ہے تو مایکرو آرگنیزمز کی انجیشن ہو جاتی ہے اور جو آرگینک ڈیٹرائٹس بغیرہ ہے نا اس کو بھی فیرنکس کے پمپنگ میکنیزم سے یہ انجیسٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اڈھیسیف گلینڈز ہوتے ہیں فوک ڈیل میں یہ پریزنٹ ہوتے ہیں ہم نے پڑا نا ان کی ٹیل فوکڈ ہے تو فوک ٹیل میں اڈھیسیف گلینڈز پریزنٹ ہوتے ہیں یہ ایسیڈ گلینڈز ہوتے ہیں جو کہ ان کو سبسٹیٹ کے ساتھ اٹیشمنٹ میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نام سے یہ آپ کو انڈیکیشن مل رہی ہے کہ اڈھیسیف ہے تو اڈھیین میں ہیلپ کریں گے اس کے بعد ان میں پیرڈ پروٹون افریڈیاں ہوتے ہیں جن میں کیا آپ کہہ لیں دسٹنگوش بات ہے کہ فلیجیلم ہوتا ہے سیلیا کی بجائے اور یہ بیسیکلی ان سپیشیز میں ہوتا ہے جن میں اسموریگولیشن کا زیادہ پرابلم ہے یعنی کہ فریش وارٹر سپیشیز پھر ان میں ریپروڈکشن دیکھ لیتے ہیں یہ ہرمیفروڈائٹ ہوتے ہیں کہہ لیں آپ ڈائیوشیس ہیں سیکشولی بھی ریپروڈیوز کرتے ہیں سم ٹائم ایک سیکشولی پروڈکشن بھی ہوتی ہے اے سیکشولی پروڈکشن ہو تو فیمل جو ہے وہ دو طرح کے ایگز بناتی ہے ایک تو تھین شیلڈ ایگز ہے اور ایک تھک شیلڈ ایگز ہے آپ ان میں کہلیں کہ یہ دونوں طرح کے ایگز ہیں یہ فیمل میں ہی ڈیویلپ ہوتے ہیں اگر اے سیکشوری پروڈکشن ہوگی تو فیمل ہی بنے گی اب تھین شیلڈ ایگز ہیں تو یہ فیمل میں ہیچ ہو جائیں گے جب فیوریبل کنڈیشنز ہوں گی اور تھک شیلڈ ایگز جو ہے نا یہ ساری انفیوریبل کنڈیشنز جو ہیں ان کو پاس کریں گے ٹھیک ہے یعنی ونٹر ہے تو ونٹر میں انفیوریبل کنڈیشنز ہیں ان کے لیے تو یہ ان کو پاس کریں گے اور ہیچ ہو جائیں گے فیمل میں آفٹر انفیوریبل کنڈیشنز ان میں کوئی لاروال سٹیج نہیں ہوتی یعنی آپ کہہ لیں ایگز ہے نا ڈریکٹ ایڈلٹ بن جاتا ہے کوئی بھی لاروال جو ہے نہیں بنتا ٹھیک ہے یہ ہمارا تھا فائلم چھوٹا ہے جا فائلم گیسٹوڈ پرائی کا اور اس سے پہلے ہم نے فائلم نیمرٹیا دیکھا اب کل جو ہیں ہم سیوٹو سیلومیٹ جو اینیملز ہیں ان کی سٹڈی سٹارٹ کریں گے